نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساریز وریڈن کو شروع کریں اس سے پہلے ایک بڑی خبر کشمیر سے آ رہی ہے ایک سرودلی پرتنیدی منڈل جو آمن کے لیے شانتی کے لیے گیا تھا اس سے حریت نے باتچیز سے انکار کر کے اپنا الگاوواد دکھا دیا ہے حریت نے تاؤں نے اس پرتنیدی منڈل سے ملنے سمنا کر دیا ہے سید علی شاہ گلانی کے گھر کے باہر بھی نارے بازی ہوئی ہے سرودلی پرتنیدی منڈل کا ویرود اس نارے بازی میں کیا گیا ہے تو چرد یادف ڈی راجہ سیتہ رام یہ جو ری گئے تھے ملنے لیکن ان کا ویرود ہوا ہے اور امن کے لیے ملنے والے نیتاؤں سے یہ سلوک کیا گیا ہے گلانی نے ملنے سے انکار کر دیا ہے اور گلانی کے گھر کے باہر نارے بازی ہوئی ہے حریت امن کے راستے پر ساتھ نہیں چلنا چاہتی یہ اب تیہ ہو چکا ہے اٹھائیس نیتاؤں کا ایک سرودلی پرتنید منڈل گیا ہوا ہے جو کشمیر میں سٹی کو صدھار نے کشمیر کے برز کے دواء ڈھونڈنے اور اس کا علاج کرنے کے ادیشے سے گیا ہوا ہے اور وہاں پر حریت نہیں چاہتی ہے اب شانتی تو حریت نے جو شانتی دودھ کے روپ میں گئے ہوئے ہیں ہمارے تمام دلوں کے نیتا ان سے ملنے سے بنا کر دیا ہے اور حریت سمرتگوں نے ان کے خلاف نارے بازی کی ہے الگاو واد کے نارے لگائے گئے ہیں ابھی کے ماہور میں بات چیز سمبب نہیں ہے یہ یاسین ملک نے بھی کہہ دیا ہے تو سرودلی پرتنید منڈل الگاو وادیوں سے ملاقات نہیں کر پایا سنیے شرط یاداف کی بات کشمیر گھاٹی میں ہنسا کے بیچ 28 سانسدوں کا 28 زبن راجنیتک دلوں کا ایک پرتنی دمنڈل ہم لوگ چھرہ دیل Ll приход ہوں گی آئے لگا ٹ matrix ڈمینڈرگہ روڈے کشمیر کے ساتھ ک podiaچھا금 کو پوری کو پائی کے ساتھ کشمیر بات جنسے وووڈے لوگ لیکا حال سوڈی آئی لے six والد mustard ڈگی اتو Liquid Impact کے ساتھ کولگاو وادیوں نے اس سربدلی پرتیندھو منڈل سے ملنے سے بنا کر دیا ہے لیکن شرط یاداب کی بات سنئی ہے اس کے بعد شرط یاداب میں کیا گیا ہے ملک سے جو بات سنئی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں ملک سے بات لیں آپ سے آکر کے باہر بات لیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ یاسین ملک نے آپ لوگوں سے بات کرنے سے ساپ انکار کر دیا نہیں نہیں یہ تو آپ اپنے من سے کہہ رہے ہوئے یہ پانچ منٹ میں ایسی کیا ملاقات ہوئی کہ پانچ منٹ سبی طرح باہر نکھ لیں بہت ساپ انکار کر دیا ہے یہ بہت ساپ انکار کر دیا ہے یہ آپ انوان لگا سکتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے بات کو آگے بڑھا دیا تو بات کو آگے بڑھا دیا لیکن اصل میں الگا وادیوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے شرد یادہ اس کو بات کو آگے بڑھانا ضرور کیا رہے ہیں لیکن ایک سرودلی پرتنیدھی منڈل گیا ہے تمام راج نتک دلوں کا اس سے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا ہے لیکن جمع کشمیر کی بکی منتری محبوبہ مفتی کے ساتھ سرودلی پرتنیدھی منڈل کی بیٹک ہو چکی ہے یہ بیٹک ختم ہوئی ہے اور کشمیر میں جاری ہنسہ کے بیچ یہ بیٹک ہوئی محبوبہ مفتی کے ساتھ اس بیٹک میں راج جی کے منتری موجود رہے کشمیر میں شانتی بہالی کے لیے بات چیت ہوئی ہے پرتنیدھی منڈل کی بیٹک سے پہلے پردشن کاریوں نے پردشن بھی کیا ہے اس سے پرتنیدھی منڈل کے ویروت میں جمع کشمیر کے پورفہ مکھی منتری عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ صرف ایک بیٹک سے کشمیر کا جلد حل نکلنا مشکل ہے عمر عبداللہ سے بات کیا ہے ہماری سب واد داتا اشرف وانین گری منتری راجناس سنگھ کے ادکسٹا میں آل پارٹیز جیلیگیشن کشمیر پہنچ چکا ہے اور کچھ راجنی تک دلوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں خاص طور سے نظریں تھی نیشنل کانفرنس کے ساتھ ان کے ملاقات کو لے کر ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس کے ادکس اور ساتھ ہی ساتھ جمع کشمیر کے بودھ پور مکمنتری عمر صاحب لگاتار آپ جب سے کشمیر میں یہ انریسٹ شروع ہوا اٹھاون دن ہوئے ہیں آپ لگاتار اپنی طرف سے بات رکھتے رہے ہیں آج جو گری منتری کے ساتھ آل پارٹیز جیلیگیشن تھا جس میں سبھی پارٹیونگ کے لیڈر تھے تو کیا آپ نے بات ان کے سامنے رکھی اور کیا آپ کو کچھ امیدیں ہیں ہم نے تو سیدھا سیدھا ان سے کہا کہ لوگوں کا خویا ہوا احتمال ان کو واپس حاصل کرنا پڑے گا احتمال ہونے کے پیچھے جو قارن ہیں وہ یہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں بہت سے ان میں سے جو آج لیڈر اس آل پارٹیز جیلیگیشن میں آئے ہیں یہ وہی لیڈر ہیں جو دوہزار دس میں بھی آئے تھے دوہزار دس کے آل پارٹیز جیلیگیشن کا نتیجہ بہت بڑا یہ تھا کہ انٹرلیکیوٹرز جو ہیں وہ قائم کیے گئے ان کا ریپورٹ تیار ہوا اس کے بعد ان لیڈروں کے طرف سے ایک قدم آگے بھی نہیں تو اگر ہم حکومت کو کسروہ ٹھہراتے ہیں جو کہ ٹھہرانا صحیح بھی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان لیڈروں سے بھی چوک ہوئی ہے اگر انہوں نے تباہو ڈال کے اس ریپورٹ کو زندہ رکھا ہوتا اس پہ کہیں پہ باتچیت کرائی ہوتی کچھ اس کو پبلک ڈومین میں لائیا ہوتا تو شاید آج سیاسی پارٹیوں سے ہٹ کے کچھ لوگ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں آپ خود اندازہ لگائیے آپ دوہزار دس میں کتنے ڈیلیگیشن ان لوگوں سے ملنے کے لیے تیار تھے اور دوہزار سوزہ میں کتنے لوگ تیار ہیں اسی سے خود پتا چل جائے گا کہ لوگوں کا احتماد اب ان آل پارٹی ڈیلیگیشنوں پہ اب رہا نہیں اب یہ کیا قدم ایسے اٹھا سکتے ہیں جس سے وہ کھویا ہوا احتماد یہ حاصل واپس حاصل کر پائیں وہ ہمیں دیکھنا ہوگا مہتپون بات ہے کیونکہ ہم نے بھی دیکھا دوہزار آٹھ بھی دیکھا دوہزار دس بھی دیکھا لیکن دوہزار سولہ جو ہے کہیں نہ کہیں کافی الگ لگ رہا ہے جس انداز سے بالکل گصہ جو ہے ابھی بھی تھنڈا نہیں ہو رہا ہے آج جب کہ آل پارٹی ڈیلیگیشن یہاں پر ہے شوپیا میں کچھ پچاس سے زیادہ لوگ گائل ہوئے ہیں اور اس بھی جگہ جگہ پر بھی تناؤ بنا ہوا ہے تو آپ ایز ای چیف منسٹر آفر جومنٹی کشمی سٹیٹ ارلیئر آپ کو کیا ایسے ہو رہا ہے کیا دکت کہا دکت اس لحاظ سے کہ ابھی تک جب تک ہم وزیر آزم صاحب سے ملے تھے اپوزیشن ڈیلیگیشن کی صورت میں تب تک سیاسی بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا تب تک ایسا لگ رہا تھا کہ گورنمنٹ دونوں ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت سٹیٹ اور سینٹر دونوں نے شاید یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس ایجیٹیشن کو ہم دبا دیں گے اس کو یا تو ہم ان کو تھکائیں گے یا ہم ان کو دبائیں گے لیکن دیں گے کچھ نہیں دیکھیں آپ آج 57-58 دیز نہ کوئی تھکا ہے نہ کوئی دباؤ میں آیا ہے آج بھی لگاتار جس سے آپ نے کہا شپیہ میں ڈی سی کا دفتر جلا ہے بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں تو شاید اب ان کو اب لگ رہا ہے کہ جو پہلے 40-50 دن ان کا رویہ جو رہا اور ان کا جو ان کا جو جو انہوں نے پوزیشن اڈاپٹ کی وہ غلط اور اب شاید وہ اس کو درست کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی بہت نقصان ہوا ہے مرسا اب آخری بات جاننا چاہیں گے اب آپ کو کچھ امید ہے جو آل پارٹی ڈیلکیشن ہے آپ نے تو پہلے ہی نقار کیا لیکن کہیں نہ کہیں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ الگاوادی جو نیتہ ہیں خریت لیڈرز جو ہیں ان سے بات جیت کا سلسلہ ہونا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں چیف منسٹر کی طرف سے ان کو دعوت جو ہے فضول پرکریہ ہے وہ سنٹر کی طرف سے چیف منسٹر کی طرف سے دعوت گئی بھی نہیں یہ بھی ایک عجیب کھیل ہے اگر چیف منسٹر کے لیٹر ہیڈ پر دعوت نامہ بھیجا گیا ہوتا تو میں تب بھی کہتا چلیے یہ ایک اچھا قدم ہے لیکن پی ڈی پی کی پریزیڈ کی حصیت سے وہ دعوت نامہ گیا وہ تو پھر میں بھی بھیجوں تو ایک ہی چیز ہو اگر میں نیشنل کانفرنس پریزیڈنٹ ان کو باتچیت کے لیے بلاؤں یا پی ڈی پی پریزیڈنٹ باتچیت کے لیے ان کو بلائیں تو اس دعوت نامہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے یا تو افیشلی ایس چیف منسٹر وہ بلاتی ہیں تو میں کہتا چلیے شاید اس میں کوئی وزن ہے یا تو پھر وہ گورنمنٹ و انڈیا کو تیار کرتی ان کو باتچیت کے لیے بلانے میں ممکن ہے کہ ایک آدھ لیڈر اس آل پارٹی ڈیلیگیشن کا وہ علائیدہ ہٹ کے کچھ ہریت کانفرنس کے لیڈروں سے ملاقات کر پائیں گے دوہزار دس میں بھی ہوا تھا لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمیں بہت بڑے قدم اٹھانے ہوں گے جو کہ شاید ابھی تک موجودہ حکومت چاہے ریاستی حکومت یا مرکزی حکومت وہ یہ قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں رہے ہیں شکریہ عمر صاحب تو کہیں نہ کہیں عمر عبداللہ صاحب جو کہ جمہور کشمیر کے بودھپور مخمنطری ہیں ان کا صاحب کہنا ہے کہ انہیں امیدیں تو نہیں ہیں آل پارٹی ڈیلگیشن سے کیونکہ دوہزار دس میں بھی اسی طرح کے نیتہ اور یہی نیتہ عدد کشمیر آئے تھے لیکن تب جو انہوں نے تب سفارش انتی سامنے رکھی تھی ان پر کوئی عمل نہیں ہوا تو اس آل پارٹی ڈیلگیشن سے بھی انہیں امیدیں کم ہی ہیں کیمرہ بن تارکلون کے ساتھ اشرفانی سری نگر آج تک ہم آپ کو سیدھ ہی لیے چلیں گے کشمیر ہمارے ساتھ اشرفانی ہمارے سب واد داتا جڑ گئے ہیں ان سے بات کریں گے کہ کیوں آئی ایسی تھے چلتے ہیں کشمیر اشرفانی ہمارے سب واد داتا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اشرف سرکار ایک سرودلی پرتنیدی منڈل بھیجتی ہے شانتی بحالی کی کوششوں کے لیے سارے دل جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں شانتی ہو گرفیو ہٹے آغزنی نہ ہو پتھر بازی نہ ہو کشمیر کے لڑکے مارے نہ جائیں ایسے میں خریت کا اور الگاہ وادیوں کا باتچی تک نہ کرنا کیا ظاہر کرتا ہے سعید ایک بات تو سمجھنی پڑے گی یہاں پر کیونکہ الگاہ وادیوں کے ساتھ جو ابھی تک کل تک جو رک اپنایا گیا باتچیت کو لے کر وہ صاف نہیں تھا اس میں رائے بٹی ہوئی تھی اندر سرکار کا کچھ کہنا تھا بی جے پی کا کچھ کہنا تھا وپکش کے جو دیتا ہے تو یہی شاید کارن ہے کہ آج جس انداز سے جس گسے کا سامنا اس آل پارٹیز جیلیگیشن کے کچھ نیتاؤں کو دیکھنا پڑا یہاں پر الگاہ وادیوں کے ساتھ ملتے ہوئے تو اس کا وہ نتیجہ ہے دوسری طرف سے جیسے عمر عبداللہ نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے جو اندرورس کا دکھایا اس میں جو اس نے صاف کہا کہ پہلے چالیس دن پینتالیس دن تک نہ راجی سرکار یہ صاف لے رہی تھی کہ کیا کریں کس طرح حالات کو سامانی کریں اور نہ ہی کندر سرکار کیونکہ راجی سرکار یہی مشورے پہ کندر سرکار بھی شاید آگے چل رہی تھی لیکن کہیں نہ کہیں کیونکہ جس انداز سے پچھلے جو لگاتار راجی سبا میں بھی بہت سوا پچھلے لگاتار جب دوہزار آٹھ میں ہوا دوہزار دس میں ہوا تو اس طرح کے ڈیلیگیشنز بنے لیکن ان ڈیلیگیشنز کو کسی انجام تک نہیں پہنچایا گیا تو شاید یہی ایک وجہ ہے جس کو لے کر نہ یہاں کی عام جنتہ کو ان ڈیلیگیشنز پہ یا سرکار کی پہل پہ یقین ہے اور نہ ہی راجی نیتک دل اشرف یہ بہت چھوٹی سی بات نہیں ہے اشرف ایک بہت بڑا موقع کیا یہ الگاو وادیوں کے لیے نہیں تھا نہ صرف کیندر سرکار گریہ منتری وہاں پر تھے نہ صرف یہ بلکہ تمام راجی نیتک دل الگاو وادی اپنی بات رکھ سکتے تھے ان سے بات چیت کر سکتے تھے اگر کوئی ان کے پاس شانتی بحالی کا فارمولا ہے کوئی سولیشن ہے وہ دے سکتے تھے لیکن یہ بات اگدم سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم بات ہی نہیں کریں گے اور اس کے لیے اشرف جو ترک دیا جاتا ہے وہ بھی بہت ہی بچکانہ کیوں سعید دراصل اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ کشمیر کے لے کر جو راجی نیتک دلوں کی بات ہے وہ کیا ہے اس میں صاف طور سے دو درار ہے ایک طرف سے مکھدارہ کی راجی نیتک دل جو بھارتی سویدان میں ہر چیز کا فیصلہ چاہتے ہیں ہر چیز کا سمادان چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف سے جو جو الگاوادی نیتا ہیں وہ دوسرے طریقے سے آؤٹ آف کانسٹیوشن یعنی سویدان کے باہر کشمیر سمجھا کے سمادان اشرف یہ تو یہ تو دوسری بات ہو گئی اشرف یہ تو دوسری بات ہو گئی لیکن جو فلحال سب سے پراتھ مکتا شانتی بحالی کی ہے تو کیا الگاوادی خود نہیں چاہتے ہیں کہ شانتی بحالی ہو کرفیو ہٹے بچے نہ مرے یہ تو تائک کیا جا سکتا تھا باقی بات چیت تو آپ برسوں سے کر رہے ہیں آگے بھی کرتے رہیے لیکن سعید اس پہ بھی آپ کو سمجھنا ہوگا الگاوادیوں کے ہاتھ میں کشمیر کے حالات کتنے ہیں شاید وہ اس سچویشن کو خود نہیں سنبھال پائیں گے کیونکہ جس اندال سے پچھلے کئی دنوں کے دوران اگر آپ کئی نیتاؤں کے خاص طور سے جو گاٹی کے نیتاؤں ہیں پی ڈی پی کے ہو یا نیشنل کانفرنس کے ہو جو اپریزنگ کشمیر میں اب کی بار دیکھی جاری ہے وہ لیڈر لیس ہے اس میں یوہا ہے جس کو اب کچھ کہتے ہیں کہ کوئی اکساتا ہے کوئی کہتا دوسرا اکساتا ہے لیکن اس کے باوجود جس اندال سے وہ تھم نہیں رہا ہے اور لگاتار آج دن میں بھی قریب سو سے زیادہ لوگ جس میں زیادہ تر کم عمر کے لوگ ہیں وہ گائل ہوئے ہیں الگ الگ جگھوں پر ہنسک جڑپوں میں پولیس اور سرکشہ بلوں کے ساتھ تو کہیں نہ کہیں سرکار کو یہ چیز تو پہلے نکالنی ہوگی کہ وہ کن کے ساتھ بات کرے اور کشمیر میں جو سب سے بڑی پراتمکتہ ہے امن شانتی لانے کی اس کے لیے وہ کیا کرے کیونکہ اگر آل پارٹی ڈیلیگیشن کی بات کریں تو یہاں پر کہیں نہ کہیں جو سماج میں جن لوگوں کی پکڑ ہے چاہے وہ سرکاری کرمچاریوں کی یونین ہو چاہے وہ ہم یہاں پر کچھ دیر کے لیے آپ کو روک رہے ہیں لیکن زبردست و سرکشہ ویوستہ کے بیچ میں سرودلی پرتنیدی منڈل پہنچا ہے شانتی بہالی کے کوششوں کے لیے کوئی حل کوئی راستہ ڈھونڈنے کے لیے اور جب شرینگر پہنچا ائرپورٹ سے شیر کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر کے لیے روانہ ہوا تو سرکشہ ویوستہ زبردست کڑی تھی اور ہماری سب واددہ تھا اشرف وانی بھی وہاں پر موجود تھے سرینگر ائرپورٹ سے ایسکے ایسی سی کی دوری قریب آٹھ کلومیٹر کی ہے اور آل پارٹی ڈیلیگیشن کے سبھی نیتا اور پرتنیدی سڑک کے راستے سے سرینگر ائرپورٹ سے ایسکے ایسی سی جا رہے ہیں دراصل آل پارٹی ڈیلیگیشن میں موجود نیتاؤں کو سرینگر شہر کی پہلی تصویر کیسے ملے گی اور کیا انوبہ ان کا ہوگا وہ درشکوں کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں قریب تین سو گاڑیوں کا کافلہ ہے جس میں آل پارٹی ڈیلیگیشن کے پچیس پرتنیدی ائرپورٹ سے سرینگر پہنچ رہے ہیں ہر نیتا کے پہلے بھی ایک ایسکارٹ ہے سی آر پی اف کا اور اس کے پیچھے بھی ایک جپسی میں ایسکارٹ ہے سی آر پی اف کا ان کی سرکشہ کو لے کر ہر ڈیلیگیشن کے ساتھ ایک ایک ایمبلنس ہے ایک ایڈیشنل ویکل ہے اور ساتھی ساتھ جو مائن ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں وہ وہاں بھی اس ڈیلیگیشن کے ساتھ چل رہے ہیں ہم نے دیکھا ائرپورٹ سے سکی آئیسی سک پورا شہر جو ہے کہیں نہ کہیں قید جیسا لگ رہا ہے اگر سڑکوں پر کچھ نظر آ رہا ہے وہ صرف سرکشہ بلکہ جوان پولیس کے جوان تاکہ آلپارٹی ڈیلیگیشن سرکشی طریقے سے اسکی آئیسی سی پہنچ پائے یہ حال آج ہی کا شری نگر کا نہیں ہے اگر ہم پچھلے اٹھاون دن میں دیکھیں کامو بیش شری نگر شہر کی تصویر کچھ ایسی ہی ہے اور ظاہر ہے کہ آلپارٹی ڈیلیگیشن کے نیتاؤں کو کشمیر میں پچھلے اٹھاون دن سے چل رہے حالات کا پہلا یہ انوگو ہوا ہوگا پہلا یہ تجربہ ہوا ہوگا خاص بات یہ بھی ہے کہ آلپارٹی ڈیلیگیشن پر کشمیر میں راجنی تگزلوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی بھی امیدیں کافی بندی ہوئی ہیں اب سب سے بڑا سوال ہے کہ آلپارٹی ڈیلیگیشن کی کشمیر یاترہ کیا کشمیر میں امن شانتی لانے کے لیے کوئی قدم ثابت ہوتی ہے یا نہیں کیامرہ میں روح احمد کے ساتھ اشرفانی سری نگر آج تک ہم ہوتے ہیں بس کچھ ہی دیر میں حاضر اشرفانی ہمارے سب وادہتا ہمارے ساتھ ہیں پردین دی منڈل وہاں پر ہے لیکن الگاو وادیوں نے دکھا دیا ہے اپنا